حضرات جشنر اختہ کا عدب کے حوالے سے یہ آخری مذاکرے کا سیشن ہے آپ حضرات سے پوری توجہ کے امید ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس گفتگو میں ذہنی طور پر شریک ہوں اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو حضرات یہاں موجود ہیں آپ چاہیں تو اس سیشن کے بعد ان سے سوالات کر سکتے ہیں ان کے پاس یقیناً اتنا وقت ہوگا کہ وہ آپ کے سوالات کا جباب دیں حضرات افسانیں زندگی کے ساتھ جنم لیتے ہیں اور ان کا سفر زندگی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا بس کرداروں کے نام بدل جاتی ہیں اردو افسانے نے خاصت طویل سفر تیہ کر لیا ہے اور ابلاغ و اظہار کی نئی صورتیں نئے وسائل نے ایک ایسا پلیٹ فارم عطا کیا ہے جہاں عالمی عدب کے شہکار بھی اردو کے شانہ بشانہ موجود ہیں پنچننتر، کتھا سریت ساگر، حلف لیلہ اور ایسے ہی بہت سارے اساتیری اور غیر اساتیری کارناموں کے تلسم میں اسیر قارین کو اردو افسانے نے کہاں تک اپنے جادو میں جھکڑا ہے اس پر گفتو کے لیے ہمارے شرکہ تشریف لا چکے ہیں میں تمہید کو مختصر کرتے ہوئے بس ان کا ایک بہت بہت مختصر تعارف کرا دوں زکیہ مشہدی صاحبہ موجود ہیں، افسانوں کے چھے مجموعے آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں اور افسانے کا ایسا اہم نام ہے جسے کسی بھی طور پر پراموش نہیں کیا جا سکتا پروفیسر مہین الدین جنابڑے صاحب، آپ سینٹر پور انڈبین لینگویجز جین یو میں ہیں اور آپ کی بھی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں محترمہ مہر افسان فاروقی صاحبہ، آپ فیکلٹی میمبر ہیں یونیورسٹی آف ورجنیا یو ایسے میں ڈان کے لیے آپ کولم بھی لکھتی ہیں اور پروفیسر ابو بکر عباد صاحب آپ ناکد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ تمام حضرات یہاں موجود ہیں تو اب میں ابو بکر عباد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کا بازابتہ آغاز کریں میں سب سے پہلے مہر افسان فاروقی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اردو افسانے کا تلیس کا مطلب کیا ہے کیا اس میں ایسا تلیس میں جو لوگوں کو باندے رکھتا ہے ابو بکر صاحب بہت بہت شکریہ اس کے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں علی صاحب کی شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں یہاں جشن ریختہ میں شامل ہوں ورنہ میں تو یوں ہی دلی گومنے آئی ہوئی تھی بہرحال اردو افسانے کا تلیسم اور اس کو تلیسم کیوں کہا جائے یہ سوال تو ذرا انفیر سا لگ رہا ہے کیونکہ تلیسم تو جیسا آپ نے خود ہی کہا وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو exist نہیں کرتی non-existent ہے اردو افسانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم برسوں میں یعنی اردو افسانے کی تاریخ جو ہے وہ بہت طویل نہیں ہے بلکہ مختصر سی تاریخ ہے سب سے پہلے پریم چند کا غالباً افسانہ شایع ہوا تھا زوز وطن یا شاید اس کے بعد مطلب یہ متنازع ہے کہ پہلے پریم چند کا شایع ہوا کہ کسی اور کا بہرحال around 1905 تو مشکل سے سو سو برس کی تاریخ ہے اردو افسانے کی اور اتنی مختصر سے دور میں اردو افسانے نے اس قدر اس قدر تنوو اس میں پیدا ہو گیا اتنی اس میں ویریشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے نوول کو ایک طرح سے نگل لیا تھا بہت دنوں تک تو تو اچھا سوری سو اردو افسانے کے اردو افسانہ جو تھا وہ اس قدر بڑا ہو گیا تھا کہ وہ نوول جو کی ایک بہت ہی اہم سنفی سخن ہے اور جس کو کی ہائی لٹرچر سمجھا جاتا ہے تو اردو افسانے نے اس ہائی لٹرچر کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اردو میں ترہ ترہ کے افسانے لکھے گئے مثلا ابھی اس کے پہلے جو سیشن تھا اس میں انتظار حسین صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ اس کی طرح سے انہوں نے اپنا ایک خاص طریقہ ایجاد کیا افسانے لکھنے کا لیکن انتظار صاحب تو ایک خاص ایک سپیشل کٹیگری ہو گئے اس کے علاوہ اردو میں نیر مسود ہیں جلانی بانو ہیں زکیہ مشہدی ہیں آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں سب کی سب کا انداز جو ہے لکھنے کا مختلف ہے نیر مسود کے افسانے تو واقعی تلس میں معلوم ہوتی ہے نیر مسود کے افسانے تو واقعی تلس میں معلوم ہے زکیہ پا آپ کافی دنوں سے افسانے لکھتے رہی ہیں اور میرے خل سے جو ہندوستان میں اہم افسانہ نگار ہیں کچھ بہت ہی اعلیٰ پائے کے اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ جو تقسیم کرتے ہیں خواتین افسانہ نگار مرد افسانہ نگار یہ شاید بہت زیادہ صحیح نہیں ہے یا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو ناکی دونی نظر انداز کیا اس وجہ سے دیکھیں اس تقسیم کی تو میں ہمیشہ سے مخالف رہی ہوں اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ زنان خانہ اور مردان خانہ جو الگ الگ کر دیا جاتا ہے عدب میں وہ بہت ہی غلط تقسیم ہے لیکن ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں نے سنتے 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 اس قدر ہم عادی ہو گئے کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سپین میں اور پولنڈ میں پولنڈ میں جب یہودیوں کا پرزیکیوشن شروع ہوا نہیں سوری ان کو مدھب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا اور جب وہ کرشن ہو بھی گئے اس کے بعد بھی ان کو مرانو کہا جاتا تھا مرانو کا مطلب ہے سور اور وہ بہت ہی ڈیروگیٹری لفظ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیوز نے خود کو مرانو کہنا شروع کر دیا یہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو یہ سنتے 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 خواتین افسانہ نگار خواتین افسانہ نگار میں نے اس چیز کو قبول کر لیا گردن دبائے جانے کی وجہ سے کہ خواتین کچھ الگ ہیں اور مرد جو ہیں وہ کچھ الگ ہیں حالانکہ میں اس ڈیویجن کے سب خلاف شکریہ مہینودین جنب بڑے صاحب آپ ناکد بھی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ جو افسانے لکھے جا رہے ہیں وہ زندگی کو ہم اثرین ہو لکھ رہے ہیں یا افسانی میں ایک نئی زندگی ہم سامنے لے کر کے آکے ہیں یہ جو آپ نے تلسم کا ذکر چھیڑا تھا یہ ذرا توجہ طلب ہے تلسم بظاہر تو حقیقت کی زد ہے ہے بھی اور نہیں بھی تلسم کے ایک معنی ہمارے یہاں نقش کے بھی ہیں ایک ایسا نقش جو اس خزانے پر بٹھا دیا جاتا ہے جس کی حفاظت جس کا تحفظ مقصود ہے ایک لمبی مدت کے لیے اور اس مدت کے بیٹنے کے بعد کوئی ایسا شخص آئے گا جو اس نقش کو ڈیکوٹ کرے گا اور وہ خزانہ اس کا ہے اور اس کو مل جائے گا اس کے علاوہ داستان میں بھی تلسم ہوتا تھا شہزادہ جہاں مشکل میں پرسات ہو اب آپ یوں دیکھئے صاحب یہ جو نقش کی ریایت سے میں نے تلسم کی بحث کو یہاں آپ کے سامنے رکھا ہے تو اسے ہم افسانے سے جوڑ سکتے ہیں وہ یوں کہ زندگی تو ہم سب کی ایک سی ہے اور زندگی سے بڑی کوئی دولت ہے نہیں جو انسان کو مل سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ اس اتنی بڑی دولت کی قدر انسان نہیں کر پاتا شکایتیں اسی سے کرتا ہے برائیاں اسی کی کرتا ہے گالیاں بھی اسی کو دیتا ہے لیکن یہ وہ دولت ہے جس پر افسانہ نگار اپنے فن کا نقش بٹھا دیتا ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر پائے گا وہ زندگی کو سمجھ پائے گا جس نے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کیا اور ناکام رہا وہ اوپر اوپر ہی سے گزر گیا زندگی اس کے ہاتھ نہیں آئی تلیسم ہے ہر فن ایک تلیسم ہے وہ یوں تلیسم ہے اور دونوں معنوں میں تنیس تلیسم ہے یعنی ہے بھی اور نہیں بھی یعنی جب افسانہ یا فکشن آپ لکھ رہے ہیں تو فکشن فکشن ہے وہ ریالیٹی نہیں ہے لیکن استعاراتی مفہوم میں بھی وہ ایک تلیسم اب آپ مجھ سے کچھ دوسری بات پوچھ رہتے ہیں وہ مجھے یاد دلائیے تو اس پر میں کچھ ارس کروں میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ہم افسانے لکھتے ہیں تو جو زندگی ہماری ہے ہم لوگوں کی زندگی ہے اس کو ہم افسانی میں ڈھانتے ہیں یا افسانی میں ہم ایک نئی زندگی لکھتے ہیں جسے لوگ پڑھتے ہیں اصل یہ سوال ہمیشہ اٹھایا گیا ہے اور ہمیشہ اٹھایا جاتا رہے گا برنادی طور پر یہ سوال افسانے کے تعلق سے اتنا نہیں ہے جتنا زندگی کے تعلق سے ہے اگر زندگی گریفت میں نہیں آ رہی ہے پکڑ میں نہیں آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو زندگی کے جتنے انسلاقات ہوں گے وہ سب مسئلہ بنتے جائیں گے اور ان کے سامنے سوال یا نشان کھڑے ہوتے جائیں گے افسانہ اگر ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ زندگی ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے زندگی جینے کے آداب اور اس کے پرینے اگر آدمی کو نہیں آ دے تو وہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے اور کبھی شکایت کرتا ہے کبھی خود کو بہلاتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ اب یہ آپ جو بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں زندگی ہے اور ایک افسانہ نگار ہے آپ زندگی کسے کہہ رہے ہیں اور افسانہ نگار زندگی کس کو کہہ رہا ہے واقعہ زندگی ایک واقعہ ہے واقعہ اپنے آپ میں بڑا نیوٹرل ایورٹ ہے میں قطر کلامی کی ماں کی چاہتی ہوں لیکن میں آپ سے یہ کہنا پوچھنا چاہوں گی کہ پھر افسانے ہی میں کیوں زندگی کو بیان کیا جائے زندگی کو تو کسی اور سنفے سخن میں بھی بیان کیا جائے اس کا بھی جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں میری بات پوری ہو لے اس کے بعد اگر آپ کا سوال برقرار رہتا ہے تو سر آنکھوں پر اس کا بھی معقول جواب سوجھے تو آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں دیکھیں صاحب کہانی میں واقعہ بیان ہوتا ہے موٹا موٹا حساب کچھ ایسا ہی ہے مس نبی میں بھی تو بیان ہوتا ہے واقعہ تو پوری لندگی واقعہ بنی ہوئی ہے آپ دخل اور معقولات فلحال نہ کیجئے واقعہ ایک نیوٹرل انٹیٹی ہوتا ہے اس کا جو پرسپشن ہے اس کا جو ادراک ہے وہ اسے اس کی قدر اور اس کی شناخت عطا کرتا ہے یہ تو ہم ملکل ویسٹرن تیوری اپلائے کر رہے ہیں واقعہ آپ نے مجھ سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں ویسٹرن تیوری اپلائے نہ کروں اور میں یہ آپ سے پوچھ کر یہ نہیں کروں گا کہ بی بی میں اس کو اپلائے کر لوں اور آپ کہیں کہ ہاں بھی یہاں کر لو یہ نہیں ہونے والا میری بات پوری ہو لیں اچھائیں کی بات پوری ہو جائے میری بات پوری ہو لیں ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کچھ کہہ رہے تھیں تو ہم نے بڑے عدب سے سنا تھا آپ محبت سے سن لیں نہیں آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے دیکھیں صاحب یہ بہت بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں ان سمبڈی میں فائنڈیٹ انکمفرٹیبل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے علیف کے لیے اس کے ایک معنی ہوں گے بے کے لیے اس کے دوسرے معنی ہوں گے جتنے افراد ہوں گے اس لیے اتنے معنی خلق ہوتے جائیں گے واقعے کے تعلق سے افسانہ نگار زندگی کے اس ادراک کو پیش کرتا ہے جو اس واقعے سے اس کے یہاں معنی خلق ہوئے ہیں اب آپ اسے چاہیں تو ایک پیرالل زندگی کہہ لیجئے آپ اسے چاہیں تو ایک انڈیپینٹنٹ کرییشن کہہ لیجئے یہ ہے یہ زندگی کا پرسپشن ہے جو بدلتا جائے گا پرسن ٹو پرسن اور نہ ٹونلی فرام پرسن ٹو پرسن فرام مومنٹ ٹو مومنٹ ایک واقعہ آج میرے لیے جو معنی رکھتا ہے جی بالکل یہ ہے ہر آدمی کے لیے ہر واقعہ تنوہ جسے آپ کہتے ہیں وہ کیسے آئے گا زندگی تو ایک سی ہے تنوہ آتا ہے ہمارا پرسپشن بدلتا رہتا ہے مات کیجئے گا میں آپ سے اختلاف راہ رکھتیم پہلی بات تو یہ ہے کی واقعہ سے معنی نکالنا یعنی کیا ہم افسانہ لکھ رہے ہیں یا کوئی پیرابل لکھ رہے ہیں تو افسانہ جو ہے وہ ایک افسانہ بھی ہو سکتا ہے افسانے کے معنی کیا ہے گفتگو اگر اس کے اوپر ہو جائے گی افثانے کی معنی کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ہمارے عدب میں اتنا چھا گیا اور کہاں سے آیا اور کیسے چھا گیا اگر اس دائریکشن میں گفتگو ہو تو مجھے ذرا اور لطف آئے گا اب یہ تیہ کر لیں آپ دونوں یہ تیہ کر لیں کہ موٹریٹ کون کرے گا نہیں سب کو اختیارہ بول سکتی ہیں اپنی بات رکھ سکتی ہیں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں افسادے کو زہر آپ افسانے جب لکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی سوانے لکھ رہی ہیں اپنی بات لکھ رہی ہیں یا کوئی نیا جہان کر رہی ہے دیکھیں جیسا مہین الدین صاحب نے کہا کہ افسانہ زندگی کو ایکسپریس کرتا ہے اس پر محترمہ محرف شاہ فاروقی نے کہا کہ صاحب وہ زندگی تو مسنوی میں بھی ڈپیکٹ ہوتی ہے اور زندگی تو یہاں بھی ہوتی ہے اور وہاں بہت جگہوں پہ ہوتی ہے تو زندگی بہت ہی وسیع چیز ہے اس کو آپ کسی ایک جگہ پر اتقاس کر کے اس کا نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک مسنوی نگار بھی زندگی کو لیتا ہے ایک اسکلپٹر بھی زندگی کو لیتا ہے ایک شاعر بھی زندگی کو لیتا ہے ایک نوولسٹ بھی زندگی کو لیتا ہے ایک افثانہ نگار بھی زندگی کو لیتا ہے اور جیسا کہ بازاک نے کہا رکھا ہے کہ literature جو ہے it's the secret history of nations secret history of nations تو what is history history is life جو history ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں history کتاب میں پڑھتے ہیں وہ تو صرف راجہ رانی کا بیان ہے بہت سے بہت سپیس الار تک اتر آئے سپیس الار سے نیچے اترے تو ان کے منشی تک اتر آئے لیکن ہم لوگ صرف پولیٹیکل ہسٹری کی بات کرتے ہیں لیکن افثانہ نگار جو ہے وہ نیچے اتر کر کے عوام کی زندگی کیسی رہی وہ اس کی بات کرتا ہے تو اس سے یہاں یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ افثانہ ہے کیا افثانہ زندگی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو ایک واقعات کے ایک کسی واقعے کے ذریعے کرداروں کے ذریعے ان کے dialogues کے ذریعے اور پھر افثانہ نگار کے اپنے narrative کے ذریعے خلق پاتا ہے وہی افثانہ ہے اور اس کی ابتداء جو ہے وہ آج کی صورت میں بھلے ہی حال میں ہوئی ہو لیکن اس کی ابتداء تو جب ہوئی تھی جب انسان میں نے بولنا سیکھا جب عورتوں نے اپنے بچے بچے کو گود میں لوری دے کر کے سلانا اور اس کے بعد کہانی سنا کے سلانا سیکھا میرا نواسہ یہاں ابھی بیٹھا ہوا ہے مجھ سے کہانی ایک ایک کہانی کو تین تین چار چار مرتبہ سنتا تھا اور اس کے باوجود وہ اس کا جی نہیں بھرتا تھا سیم سٹوری چھجی شکویرل کی کہانی شناؤ تو شنڈلیلہ کی کہانی شناؤ تو یہ یہ کہانیاں جو ہیں یہ آج سے نہیں چل رہی ہیں یہ فوک ٹیلز ہیں یہ اس وقت سے چل رہی ہیں جب سے انسان نے گویائی سیکھی اس کو آج ہم نے افسانے کی فارم میں ایک نئی شکل دے دیئے پہلے ہم گفاؤں میں رہتے تھے پھر ہم پیڑوں میں آئے پھر ہم پیڑوں میں آئے وہ پوری ہیسٹری ہے کہ کیسے افسانہ شروع ہوا نانی دادی کی کہانی علی فلیلہ بیتال پچیسی سنگھ حسن باتیسی تمثیلیں آئے ہکایتیں آئے افسانے آئے ظاہر ہے تو ہم لوگ زرا دیس زمانے میں لوٹے ہیں اور ایک بڑی اچھی بات مجھے لگا کہ مہر افسان فاروق یہاں ہے تو میرے خلصہ پتہ نہیں نہیں معلوم ہے یا نہیں فاروق صاحب نے بتایا یا نہیں ایک زمانے میں افسانے شائع ہو رہے تھے بینی مادہ و رسوہ کے نام سے شب خون میں تو تمام قارئن پریشان تھے کہ یہ آخر ہے کن بینی مادہ و رسوہ افسانے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بلکہ انگلے شب خون کا انتظار ہوتا تھا اور یہ ایک اسرار بنا رہا کہ آخر بینی مادہ و رسوہ ہے کن جو اس طرح کے افسانے لکھ رہا ہے بعض لوگوں کا شک نیر مسود پی جاتا تھا کسی کا اور کچھ تو آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے بعد میں یہ اراز کھلا کہ نہیں یہ تو فاروق صاحب خود ہیں جی 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 اصل میں سب سے پہلے جو ان کی کہانی چھپی تھی اس کا نام تھا لاہور کا ایک واقعہ اور وہ عمر مرزا عمر شیخ مرزا نام سے بابر کے فادر کے نام جی ہاں جی ہاں میں نے جب اس کہانی کو پڑھا میں نے جب اس افسانے کو پڑھا بلکہ صحیح لفظ افسانہ ہے تو مجھے لگا ہے کہ یہ کون نیا افسانہ نگار پیدا ہو گیا جس نے اتنی زبردست نیریٹیو یعنی زبان کی جو بات تھی وہ اور قصہ اس طرح سے اس میں بیان کیا گیا تھا بیانیاں اتنا زیادہ چست تھا کہ مجھے بہت ہی رشک آیا اس زبان پر پھر اس کے بعد وہ بینی مادہو والا غالب افسانہ تھا پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر خود سوار اور دوسری افسانے جی 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 تو جو میں نے پہلے کہا کہ اردو افسانے میں بہت تنوو ہیں بہت ورائچی ہے ہر طرح کے افسانے لکھے جا رہے ہیں تو میرے والد صاحب نے اس میں ایک یہ نیا سنف اس میں شامل کی کہ کس طرح سے not exactly biographical بلکہ ایک طلسماتی افسانہ لکھا جائے کیونکہ وہ جو ہسٹری جو جو ہسٹوریکل فیکٹس تھے وہ تو تھے لیکن جو ڈائلوگس تھے اور جو بہت کچھ امیجنیشن انہوں نے اس میں پنہا کر دیا اور اس میں انہوں نے گون دیا تو اس کی وجہ سے اس افسانے میں بہت ہی یہ جو ابھی ان کا نوویل آیا کئی چاندھے سارے آسمہ اس کے حوالے سے جو کسٹم وغیرہ کا ذکر کیا اس کے حوالے سے بھی کافی باتیں آئیں کہ بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو زمانے کی تھی بہت ساری چیزیں جو ہیں فاروق صاحب نے اخترا کی ہیں یہ بڑا ہونرہین کا ہر کہانی کا ہر جو افسانہ نگار ہوتا ہے اس کے کچھ اور کچھ افسانے بہت اچھے ہوتے ہیں مثلا پر ہم چند کے افسانے کو ہم دیکھیں تو کفن ہے پوس کی رات ہے کرش چند کا محل اکشمی کا پھل ہے یا کالو بھنگی ہے انتظار حسین کا زرد کتا یا اور دوسرے افسانی دیوار ہے جی جی اسی طریقے سے اسد محمد خان کا باسو دیو کی مریم اور ہماری ہاں کافی ہاں اشفاق احمد کا گڑھریہ ہے اسمت چوکتائی کا جڑے ہیں چوتھی کا جوڑا ہے اس طرح سے ہر ہمارے آپ کے زمانے تک مثلا نیر مسعود کے افسانے جو ہیں تاوس چمن کی مینہ یا اتنے کافور وغیرہ شیشہ گھر یہ ساری ظاہرہ جادوی ہے حقیقت نگاری کو جس طرح سے بات کرتے ہیں فاروق صاحب نے بہت اچھا لیکا ہے یا پھر سید محمد اشرف کا لکڑ بگھا ہنسا تاریخ چھا تاریخ آنیم پلیٹ آپ کے بہت سارے افسانے ایسی ہیں جو عام قاری کو اس طرح سے پسند آتے ہیں جیسے حدو کا آتی ہے فضل بابا ٹھٹکھے اور بہت سارے افسانے ہیں آپ اپنی طور پہ کون سی افسانے کو ایسا دیکھتی ہیں جو اگر آپ کے نام کے سچ اس طرح ہم نے ابھی بتائے کہ فلا افسانہ نگار کے ساتھ فلا افسانہ آتا ہے تو آپ کن دو افسانوں کو بڑی مشکل بات ہے بھئی ایک عورت کی بہت ساری اولادیں ہوں اب کہیے کہ کسی دو کا نام لے دو کہ تمہیں ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا یہ تو لیکن یہ ہے کہ محمد عمر محمد صاحب جو کہ ایک جید علم تھے اور پوری اردو دنیا ان کے نام سے واقف ہے اب یہ حال میں انتقال ہوا انہوں نے انہوں نے میرا افسانہ قصہ جان کی رمن پانڈے وہ انہوں نے منتخب کیا اور اس کو گریٹسٹ اردو سٹوریز ایور ٹولڈ نام کی کتاب میں انہوں نے شائع کیا جس میں صرف پچیس افسانے ہیں تو مجھے خود ایک بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی تو ایک ان کے توسط سے کیونکہ میں ان کی علمیت کی بہت زبردست قائل ہوں اور خود جناب فاروقی نے اس کو پسند کیا تھا اور شبکون میں شائع کیا تھا تو مجھے اس کو لکھنے کے بعد لگا تھا کہ ملہ کہیں میرے پیچھے نہ پڑ جائیں وہ افسانہ پاکستان میں ڈائیجس ہوا اورڈر لگا کہ وہاں ملائیت تو اور زیادہ ہے لیکن صاحب اور اندیا اور پاکستان کہیں سے ایک آواز نہیں اٹھی اور اس کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا تو ایک افسانہ تو آپ وہ جوڑ سکتے ہیں میرے نام سے اور دوسرا جس کو لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں گیا ہے شاید اس لیے کہ عام خاری اس سے ریلیٹ نہیں کر پایا خود کو وہ ہے بوے سلطانی جو مجھے خود کو پسند ہے بوے سلطانی لیکن عوام نے جنہوں مقبولیت بخشی وہ بہت بہت سارے افسانے ہیں تو دو کا انتخاب ذرا بڑا مشکل کام تھا لیکن کہہ دیا آپ کے خاطر مہین مدین جنہ بڑے صاحب افسانے کے ظاہر ہے کہ بہت سے جیسے روپ ہیں تمثیل ہکایت نوول افسان افسانچا ایسی اس کے بہت سے رنگ بھی ہیں علامتی افسانے لکھے گئے تجویدی افسانے لکھے گئے اس کے علاوہ بھی کچھ افسانے زمین مانیگاری کی تقنیق میں افسانے افسانے لکھے گئے مثلاً ٹیگور کا ایک افسانہ تھا کابلی والا انور قمر نے اس کے بعد لکھا کابلی والے کی واپسی زہدہ اینہ نے پھر اس کے بعد اس کی پوتی کی کہانی لکھی کم کم آرام سے ہے لیکن کہانی تو اچھی تھی بہت اچھی تھی زہدہ اینہ کی وہ جی تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے افسانے کے شیئرز بدلتے رہتے ہیں اس زمانے کے مزاج کے اعتبار سے اس زمانے کی ٹیکنک کے اعتبار سے پھر اس زمانے کا جو ایک کلچر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں یہ تو بہت صحیح بات ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہوتا رہا ہے لیکن ہم اسے پلیے کے طور پر اختیار نہیں کر سکتے اس لئے اختیار نہیں کر سکتے کہ فن بہرحال فنکار کا محتاج ہوتا ہے تو اگر ایسا نہ ہوتا تو شمچو رحمان فاروقی صاحب نے جو افسانے لکھے وہ نہیں لکھے جاتے اور وہ نہیں لکھے جانے چاہیئے تھے کیونکہ جن دنوں وہ افسانے لکھے گئے اور چھپے ہیں تب تو ہم اگر وہ نہیں لکھے جانی چاہیے تو ہماری عدد اپکتہ بڑا نقصان ہوتا ہے نہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ زمانے کے حساب سے سب چیزیں بدل رہی ہیں تو زمانہ بدل چھکا تھا اور خاص دھنگ کے افسانے چل رہے تھے فاروقی صاحب نے جو افسانے لکھے وہ اس زمانے کے مزاج اور چلن کے مطابق نہیں تھے بہرحال فنکار کا محتاج ہوتا ہے فنکار کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے جو فن پارے کو ایک مقام دلواتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ فاروقی صاحب یہ سوچ رہے ہو کہ افسانے نگار جو خالق ہے وہ جب چاہے ایک نئی دنیا گھر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کر ہی نہیں بائیں گے محرف شاہ فاروقی صاحبہ ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ہے کہ انٹرویو میں انتظار حسین صاحب نے کہا کہ شائری جو ہے وہ اپنی زمین سے بہت ہی پیوست ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی مشکل ہوتا ہے یہ اپنی تحذیب سے باہر کم جا پاتی ہے لیکن یہ اردو افسانے جو آوارا ہوتے ہیں یہ ایک تحذیب سے دوسری تحذیب ایک ملک سے دوسری دوسرے ملک ایک زبان سے دوسری ملک سفر کرتے رہتی ہیں آپ اورجینیا یونسٹی میں پڑھا رہی ہیں اور زہرے کے ساؤت اسیان اسٹیڈیز لینگویج پڑھاتی ہیں تو آپ کو ایسا کبھی محسوس ہوا کہ جو ہندوستان کی کہانیاں ہیں وہی ساؤت اسیا کے باقی ممالک کی بھی کہانیاں ہیں یا وہاں بھی لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں ایسی ہی اظہار کرتے ہیں یا پھر موضوع کی سطح پر مسائل ایک جیسی ہیں کیا ہے بہت اچھا سوال ہے اور بہت بڑا سوال بھی ہے جو کہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی دیکھیں ایک تو ایک بہت بڑا وسیع ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ کلونیل لٹریچر اس میں وہ سب لٹریچر شامل ہے جو ان تہذیبوں سے برامد ہوا جو کہ کسی زمانے میں کالنائز تھیں اور ان کا اس تہذیب پر کالنائزیشن کا کیا اثر ہوا تو یہ تو ایک مشترک بات ہے جو اس طرح کے افسانوں میں پائی جاتی ہے لیکن آج کل جو جس پہ زیادہ بحث ہو رہی ہے یونیورسٹی او برجینیا میں ہی نہیں بلکہ اور بھی جگہوں پر اور بھی اداروں میں وہ یہ ہے کہ ایک انٹیٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل لٹریچر یا ورل لٹریچر تو اس میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ میمن صاحب نے آپ کے افسانے کا ترجمہ کیا اس کو ورل کی بیس ٹوینٹی فائی سٹوریز اردو بیس ٹوینٹی فائی سٹوریز میں شامل کیا تو جب ایک کلچرل لنگویسٹک انٹیٹی دوسرے کلچرل لنگویسٹک انٹیٹی میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کا ریسپشن ہوتا ہے اور اس کو گلوبل لٹریچر میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کھلوار ہوتے ہیں اس کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو اس کا انتخاب کرتے ہیں اس کو انتھولوجائز کرتے ہیں اور اس سب دور میں اردو افسانہ جو کی تلسماتی ہے یا جو بھی ہے وہ کہاں ہے where is اردو in all of this where is اردو short story in global literature تو اس سلسلے میں translation یعنی ترجمہ کرنا بہت ہی اہم ایک طرح سے ہمیں اپنی کمرکس کے اس پر لگ جانا چاہیے کہ جتنی بھی کہانیاں جتنی بھی جتنا کچھ ہم شیئر کر سکیں مطلب اردو کی حد کیا صرف ہندوستان اور پاکستان ایسا تو نہیں ہے اردو بولنے والے اردو پڑھنے والے تمام دنیا میں پائے جاتے ہیں جہاں ہم پڑھاتے ہیں انیورسٹی او برجنیا میں وہاں بھی ہم ہر لیول پہ اردو پڑھاتے ہیں اور بہت سارے بچے طالب علم ہیں جو پی ایش ڈی بھی کر رہے ہیں اردو لٹرچر میں اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ باؤنڈریز کو کراس کریں انٹرنیشنل باؤنڈریز باؤنڈریز آف نیشنالیٹی ایتھنیسٹی وغیرہ وغیرہ اور ہم اس کو اردو افسانے کو اردو میں ہی لکھیں لیکن اس کو ہم شیئر کر سکیں دوسری زبارے سے جی جی امینودن جینابارے صاحب جیسے وہ نے بتایا اپنے افسانے کے بارے میں کہ ان کا پسندید افسانہ جانگیرمن پانڈے اور دوسرا ابوے سلطانی آپ کیا ایک افسانہ خاصا مشہور ہوا تھا پرسو رام دھڑاکے سے بڑی تعریفیں بھی ہو اس کی اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی دو بہترین افسانوں کے نام بتانا چاہیں گے سامین کو تو آپ کے کون دو افسانے ایسے ہوں گے جو آپ کے نام کے ساتھ وابیستہ رہیں گے بھائی ایسا ہے جتنے میں نے لکھے مجھے سب پسند ہیں اور ایک سے پسند ہے اس میں میں کیوں بخیلی سے کام دوں اور رہی بات وقت فیصلہ کرے گا آج معاصر قارین فیصلہ کر چکے ہیں کر رہے ہیں اگر وہ میرے حق میں نہ ہوتا تو میں یہاں بیٹھا ہوا نہ ہوتا ہوں وقت جو فیصلہ کرے گا اس وقت شاید میں بھی نہ رہوں اور شاید ہم سب نہ رہیں اسے فیصلہ کرنے بھی جئے جے بالکل صحیح افتانہ زندگی کا سفر ہے اور زندگی ہی کو تائے کرنے دی جئے کہ کیسے کیا ہوگا کب تک چلے گا جے جے زکیہ آپ ایک فلم ہم لوگوں نے دیکھی تھی اپنے تعلیمی کے معلے میں کیا نام تھا اس کا نام ہم یاد دیں میوہ نیا بیوی دونوں سنگر ہوتے ہیں دونوں گاتے ہیں آپ کا معاملہ ابھی معاملہ تقریباً ایسا ہی ہے آپ بھی افثانہ لگا رہے ہیں آپ کے شوہر شفی مشہدی صاحب بھی افثانہ لگا رہے ہیں ذرا ہمارے سامین کو یہ بتائیے کہ کبھی آپ لوگوں کو ایسا لگا ایک طرح کی یہ کیا کہنا چاہیے اس کو رشک ایک دوسرے پر آیا یا حسد ایک دوسرے سے ہوا کہ وہ ایسا افثانہ لکھ رہا ہے یا ان کو لگا کہ آپ زیادہ اچھے افثانے لکھ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ زندگی اصل میں شروع کہسے کی یہ شادی سے پہلی آپ نے اپنا آپ کو افثانے تک محدود کر لیا کولی سے ہٹا کر کے یا اس کے بعد یہ دونوں چیز ضرورتات ہیں پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ پہلے سوال کا جواب یہ ہے اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی تو دوسری بات یہ ہے کہ افثانہ شروع کیسے کیا تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ بہت سی افثانے نگار خواتین مرد کہ بھئیہ بارہ سال کیوں میں نے پہلا افثانہ لکھا چودہ سال میں لکھا سترہ سال سے تو باقاعدہ لکھنے لگے بہت سے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے لیکن میں بہت ہی کھلندڑی اور بہت ہی شہتان قسم کی طالبہ ہوا کرتی تھی لکھنے پڑھنے سے زیادہ مطلب نہیں تھا لیکن کالج سے انٹرمیجٹ کالج سلطانپور زلہ سلطانپور عوض میں کالج میکزین نکلا تو ہندی ٹیچر نے مجھ سے کہا کیونکہ اردو میں نے سکول میں کبھی نہیں پڑھی آپ سب حضرات کو شاید یہ بات نہ معلوم ہو اور یہ سن کے حیرت بھی ہو کہ کبھی اردو سکول میں نہیں پڑھی تھی تو وہ ہندی میکزین جب نکلا تو ہندی ٹیچر نے بلا کے کہا کہ تمہاری ہندی بہت اچھی ہے تم اس کے لئے کوئی کہانی لکھ کر کے دو یا کوئی مضمون لکھ کر کے دو تو کہانی لکھنا زیادہ آسان لگا مضمون میں بڑی ماتھا پچھی ہوتی صاحب زرہ سنالیج بہم پہنچائیے کہیں کوئی غلطی مت کیجئے کہانی میں الال ٹپ جو جی چاہے لکھ دیجئے تو ایمین اٹلیس اٹھ داٹ سٹیج جو جی چاہے لکھ دیجئے تو خیر اچھی لکھی جو بیتو کی تو نہیں لکھی تھی چمپا کی خوشبو وہ بلکل پہلی کہانی تھی جو اس بات عمر سولہ سترہ کے دنمیان رہی ہوگی اور وہ ہندی میں تھی کہانی وہ کالیج میکزین میں شاہے ہوئی تو میری ہندی ٹیچر نے پاس بلائے کہا زکیہ ادھر تو آؤ تو اوپر کی ساس اوپر اور نیچے کی ساس نیچے کہنے لگی تم نے لکھی ہے تو بھئیہ میرے گھر میں سے میرے امبہ ہیں امبہ ہیں دونوں میں سے کسی کو ہندی نہیں آتی بھائی بڑے چوٹے چوٹے ننننے کسی کو ہندی آتی نہیں اس لیے میں نہیں لکھی ہے تو کنن لگی کہ لکھتی رہو آگے جاؤ گی لیکن ان کی بیچاری کی بات پر دھیان نہیں دیا اور پھر بہت عرسے تک کچھ نہیں لکھا پھر لوریٹو کورنمنٹ کالوج میں جب سائیکالوجی پڑھا رہی تھی تو اس بہت ایک سرکولر آیا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ بچے بہت زیادہ انگلی سائزڈ ہیں وہاں لوریٹو میں تو ان کو ہندی کی اوپر تھوڑا سا زور دیا جائے تو ہندی میں ڈرامے وغیرہ کرائیے اب میرے پاس مدہ سپیرے رہین کن لگی حالانکہ انہیں کیا پتا کہ کبھی لکھنے کا شوق رہایا کیا ہے کن لگی ڈراما کون لکھ سکتا ہے کوئی ہندی ڈراما لکھی لوگ کنی کاٹ گئے اپنے لکھا ہے ایک مورڈن نان آرکالی اور وہ اسٹیج بھی ہوا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ساری ٹیچرز کو انوال ہونا ہے حتی کہ نان جو مدہ سپیرے تھیں ان کو بھی لے لینا ہے اس میں تو وہ دراما سٹیج کیا گیا اور وہ بہت ہی مقبول ہوا میں امین اس وقت صرف کالج لیول تک بات ختم ہو گئی پھر پھر ایک افثانہ لکھا اور شامت اعمال کے اپنے اببا کو دکھا دیا آپ نے دکھا دیتا کوئی اور دکھا دیتا نہیں تو چھپا نہیں تھا چھپتا تو کوئی دکھاتا وہ اس وقت گریجویشن کر رہی تھی اببا کے ہاتھ میں دے دیا وہ لکھنو کے پروردہ نہایت نفیز زبان بولنے والے کنلے یہ تم نے کیا لکھا پہلے زبان صدارو اوردو سیکھو ٹھیک سے اس کے بارے لکھنا پیر تو ایسا اس بات دھپیانا جس کو کہتے ہیں وہ سر کے اوپر ایک دھپ پڑا کہ اس کے بات پھر وہ افثانہ نگاری بن اچھا وہ دوسرا نہیں پڑا ورنہ ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں مہینو دین جینہ بڑے صاحب آپ مجھکی میں بھی ہیں اور یہ کیا پھر شادی کے بعد جب جوب چھوڑ دیا تو لگا کہ کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے تب لکھنا پھر سے شروع کیا اور تب اس کے بعد پلٹ کے دیکھانے کیجئے اچھا یہ نئی بات معلوم ہی کہ آپ نے ڈرام میں بھی لکھے اور ڈرام آپ کا سٹیج بھی ہوا بہت اچھی بات ہے مہینو دین جینہ بڑے صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے افسانیں لکھے جاتے تھے جدیدیت کے زمانے تک بہت اچھے افسانیں لکھے گئے بہلکہ شاید رجحان یا تحریک کی وجہ سے لوگوں میں خاصا جوش بھی تھا اس پر گفتگو بھی ہوتی تھی اس کے بعد یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ بہت زیادہ افسانیں لکھے نہیں جا رہے ہیں یا لکھے جا رہے ہیں تو یا تو بہت اچھے نہیں ہیں یا بہت اچھے نہیں ہیں تو پھر اس پر شاید بہت زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے ایوشٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ لکھتے ہیں جب تک کہ اہم اے امفل تک ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس موجودہ حال میں افسانیں کی صورتحال کیا ہے اچھے افسانیں لکھے جا رہے ہیں میہاری ہیں یا اسے ہمیں بہت پر امید ہونا چاہیے اس کے بعد جواب میں کوئی فیشلہ تو صادر نہیں کیا جا سکتا حتمی طور پر کوئی بات ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا بلکل بلکل ایک بات تو تیہ ہے ابو بکر عباد صاحب کہانی سے انسان کا رشتہ عزل سے بندہ ہوا ہے ابت تک رہے گا اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی اور اس اونچ نیچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل بلکل آج بھی ہمیں افسانیں مل رہے ہیں اچھے افسانیں پڑ رہے ہیں ہم مل رہے ہیں عدب میں ایک بات جسے اکثر نظرانداز کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عدب is always about quality it is never about quantity قیفیت ہی سب کچھ ہے کمیت کچھ بھی نہیں ہے ساڑھے تین سو افسانیں پریمچند نے لکھے ہیں ساڑھے تین سو افسانوں میں سے بیس بائیس سے زیادہ افسانیں پچیس کے اجازت کے اوپر افسانیں ان کے انتخاب میں نہیں آتے ہیں کرشن چندر نے بھی کچھ کم نہیں لکھا لیکن کرشن چندر ان چنیندہ افسانوں کی وجہ سے کرشن چندر ہیں تو اگر آج آپ کو ایسا لگ رہا ہے کسی حد تک ایسا ہے کہ افسانیں اس رفتار سے نہیں لکھے جا رہے جس رفتار کا عادی ہمارا قاری رہا ہے جو رفتار ہمارے افسانے کی روایت کے ساتھ ایسی مربوط ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر ہم افسانیں کا تصور نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے بھائی لکھا جا رہا ہے افسانہ ہاں ظاہر ہے بلکہ افسانوں سے زیادہ تو نووی لکھے جا رہی یہ صرف ایک کسی سیدی میں جو نووی لکھے گئے سولہ سترہ برسوں میں اس میں ایک کے بہت محتاط اندازے کے مطابق کم از کم ڈیر سو نووی لکھے گئے ایک سو پتچیس کی تو لیسٹ میرے پاس ہے سولہ تک جس میں بہت سارے نوویل نہیں ہیں تو اس تینے نوویل لکھے جا رہے ہیں اس کے باوجود کوئی نوویل یادگار کے طور پر نہیں ہے جتنے مزامینے در ہم نے پڑھے نوویل کے حوالے سے جتنی کتابیں پڑھیں جو جو سیمنار ہوئے اس میں لے دے کر کے جو اہم نوویلوں کے نام آئے تو دو چار نوویلوں کے اکیسیویں صدی میں بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا فاروقی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کا ایک نوویل کئی چاند ہے سر آسماء اور مرز آتھر بیک کے دو نوویل غلامبہ سفر سے ایک تک تو مستر سنو سر تادر کا خص و خاشاک زمانی تو اس طرح کے دو چار نوویل آتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک خبار میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کسی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا حال ہے صورتحال فکشن کا تو معلوم ہوا کہ یہ جو دو ڈیکیٹس ہیں اس میں جتنے فکشن لکھے گئے شاید کسی نسل کے زمانے میں اتنے فکشن نہیں لکھے گئے تھے لیکن کوئی افثان ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا ہے کوئی نوویل ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا ہے تو یہ سوچنے کی وجہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں دیکھئے یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ اتنا سارا لکھا جا رہا ہے جیسا آپ نے کہا کہ اب دھیروں نوویل لکھے جا گئے اور آپ خود پہ رہے ہیں کہ اس میں سے بس دو چار پر رہے جاتے ہیں یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے یہ کیلئے بہت لکھا جا رہا ہے اور نہ یہ کوئی شکایت ہے مایوس ہونے کی بات ہے کہ کم لکھا جا رہا ہے ہمارے سامنے کیسی چیز آ رہا ہے یہ بنیادی چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہمارا جو فنی منظرنامہ ہے وہ قیفیت کی سطح پر بہت اتمنان بخش اور خوصلہ اوسع ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ بہت مطمئن ہیں ایک بات ان سے پوچھ لیں محرف شاہ فاروقی صاحب میں اسی سوال کا کچھ بلکل ہم تو کچھ اور پوچھنے والے تھے کہ آپ نے حسن عسکری پہ کام کیا ہے اور حسن عسکری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شعور کی رو کو اردو میں پہلی دفعہ انہوں نے اسٹریم آف کانشیسنس کو پہلی مرتبہ مطارف کروایا ہے تو آپ نے ان کے افسانیں بھی پڑھیں فاروقی صاحب کی افسانیں بھی پڑھیں ساوت ایشیان اور دوسری افسانیں بھی پڑھیں ہوں گے تو آپ کا سب سے پسندیدہ افسانہ نگار فیل وقت کون ہے دیکھئے یہ بھی ایک انفیر سا سوال ہے اور میرے والد سامنے سامنے بیٹھے ہیں اور کس کس کے افسانیں آپ یہ سمجھئے کہ وہ ایک تخلیقکار ہے بلکل وہ والی صاحب نہیں ہے وہ ایک تخلیقکار ہے سامنے کے حصے سے بیٹھے ہوئے یہ بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتی لیکن حال میں جتنے افسانیں میں نے پڑھیں ہیں اردو افسانوں میں سے سب سے پسندیدہ میرا افسانہ سوال ہے جو کی میرے خود شمسور ریمان فاروقی صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسی گفتگو کے حوالے سے میں دو چین باتیں اور کہنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں لٹریسی کا لیول بہت ہائی ہے ایک زمانہ تھا کہ بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور ایک elite culture ہوتا تھا جس میں لوگ سنتے تھے شاعری ہے افسانہ ہے داستان ہے لیکن اب لٹریسی بہت بڑھ گئی ہے ہر ایک انسان کے پاس ٹیلپون ہے وہ ٹیکسٹ کر رہا ہے میڈیا کا ہمارے اوپر بہت ہی بومبارڈ ہے اور ملٹی میڈیا اتنے زیادہ ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے کہ ہمارا اٹینشن سپن بہت کم ہو گیا ہے ہم اس وجہ سے بہت دسٹریکٹڈ ہیں اور تو اس دور میں اگر کوئی کوئی چیز جو ہمیں بہت رویٹ کرتی ہے وہ اسی کی طرف ہم کھچتے ہوئے چلے آتے ہیں اور اس بات کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا لیکن ہم پھر سے دہرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نصر میں جو جو منجھی ہوئی نصر ہوتی ہے جو نیرٹیو اتنا زیادہ پرکشش ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف ہمیں کھیچتا ہے وہی ایک وہی افسانہ جو ہے وہ ہمارے لئے ہمیں ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی کہانی پن سے زیادہ اس کی اس کی نصر پہ یا اس کے اس کے ماحول پر زیادہ وہ ہمارے ساتھ دیر تک رکا رہتا ہے تو ایک بات تو یہ ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوریلٹی کا بھی دوبارہ ایک دور آرہا ہے ہر وقت داستان گوئی ہو رہی قصہ کہانی ہو رہی ہے کتھا کتھن ہو رہا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بہتی فلکس میں ہیں سبھی چیزیں چل رہی ہیں فیشن جو ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر میں لٹریسی میں بھی جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اور جس طرح سے بیریئرز بریک ہو رہے ہیں باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں تو ایک ہم بہت ہی ایک بہت ہی رچ اور کمپلیکیٹڈ دور دور سے دور سے گزر زہرہ کے بہت مشکل ہے زکیہ آپ زہرہ سب لوگوں ان کا یہ کہنا ہے کہ لکھا تو بہت جا رہا ہے لیکن اس اعتبار سے پڑھا نہیں جا رہا ہے یاد نہیں رکھا جا رہا ہے شاید اس کے ایک وجہ یہ ہو کہ اب کوئی رجحان نہیں ہے کوئی تحریک نہیں ہے جس کے سارے لوگ آگے بڑھے جس کے سارے گفتگو ہوں لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمیٹی ہیں بہت سارے آوارز دیے جاتے ہیں دنیا بھر کے ہر تخلیقہ کے پاس ہر ناقد کے پاس دس پندرہ ایوارڈ تو ہوں گے ہی ترہ ترہ کے ادھار ایک بالکل نئی چیز اور میرے خیال سے اچھی چیز ہے کہ بنات کا قیام کی آپ لوگوں نے خواتین کی تنظیم کا بنات کا تو آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگا کہ بنات کی ایک ارگنیزیشن ہونی چاہیے خواتین کی الگ سے جب آپ یہ مانتی ہیں کہ مرد افسانہ لگار خواتین افسانہ لگار میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر عورتوں کی ایک الگ سے تنظیم قائم کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کی پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھئے میں نے کہا کہ سنتے سنتے اب میں اس کی قائل ہو گئی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے عورتیں الگ گئے خواتین افسانہ نگار یا فرقشن نگار الگ ہیں ہماردہ لگ ہیں سنتے سنتے اس کے مخالفت کی ہو یا موافقت اور بنات جو ہے یہ سامنے نگار عظیم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور عزرا نقوی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک آت دو اور یہ نیمہ جعفری پاشا ہیں یہ ان لوگوں کا برین چائلڈ ہے اور مجھ کو تو اس میں گھسیٹ لیا گیا ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا ممبر بننے کے بعد کسی قسم کا پشتاوا ہوا لیکن اس میں اصل میں اس کی بنیاد بنیاد میں خیال یہ تھا کہ خواتین کا اکثر لوگ مذاق بناتے ہیں ان کے افسانوں کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں تو ہم آپس میں ایک ایسی تنظیم بنائیں جس میں ہم خود اپنا محاسبہ کر سکیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اچھا چل رہا ہے کیا برا چل رہا ہے اور ہمیں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ اس میں سے کچھ جو خواتین جن کے اندر ٹیلنٹ ہیں لیکن جن کو گائیڈنس نہیں ہے حالانکہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ افسانہ آپ کسی سے لکھوا نہیں سکتے ہیں گائیڈنس دیکھے لیکن بہرحال کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام ہوا ہے اور کسی وجہ سے نہیں کہ وہ آوارڈ دیا جائے یا یہ کہ خواتین کو آوارڈ نہیں مل رہے ہیں یا انہیں ریکنگیشن نہیں مل رہا بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے درمیان ایک ایسا حلقہ ہم ارگنائز کریں ایسا ہم اپنے ایک ایسی تنظیم ہم سامنے لائیں جس میں خواتین کو اپنے حسن و قبع سے آگئی ہو اس میں لوگ بہت ہی اوبجیکٹیو ہو کر کے تفسرے کریں ایک دوسرے کی تخلیق پر اور اس حد تک یہ تنظیم کچھ کامیاب ہے اور آگے بڑھ رہی ہے جینا بھائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ افسانے کا مستقبل کیا ہوگا میں تو مایوس نہیں ہوں اور نہ مایوس ہو سکتا ہوں زندگی کے تعلق سے جتنا ہم پر امید ہوں گے افسانے کے تعلق سے بھی اتنے ہی پر امید رہیں گے زکیہ آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہیں دیکھیں مایوسی تو نہیں ہے لیکن ایک شکایت مجھے ہے اردو افسانہ نگاروں سے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں وہ یہ کہ ہومورک نہیں کرتے ہیں جو لگ ڈالا بغیر کسی نالج کے یا بغیر پڑھے ہوئے اور عمومن یہ اردو تک جو لوگ بہت محدود ہیں ان میں سے بیشتر میں یہ نہیں کریوں کہ سب کے سب لیکن بیشتر لوگوں میں اردو سے آگے پڑھنے کی عادت نہیں ہے یہ ایسا محسوس کیا ہے تو اس کا نتیہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر افسانیں بہت ہی کچھے پکے فارم میں سامنے آتے ہیں مثلاً ایک صاحب نے سروجیسی پر افسانہ لکھا وہ سائنٹیفک فیکٹس کے بالکل خلاف تھا اور میرے جی میں آیا کہ میں لکھوں ان کو ایوان اردو والوں کے کہ یہ کیا شائع کیا ہے یہ ان کو کہیے کہ تھوڑا سا کسی ڈاکٹر سے بات کر لیں ذرا دیکھ پوچھ لیں کہ سروجیسی ہوتا کیا ہے تو میرے میاں نے کہا کہ سنو وہ رشتے میں میرے بھانجے ہوتے ہیں اس کی خواہدار جو ان کے خلاف کچھ لے گا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی وہ تنقید بھی ان تک نہیں پہنچ سکی تو وہ بیہار سے تعلق ہے ان صاحب کا نام نہیں لوں گی ایک اور صاحب ہے بیہار کے بہت بیہار کے جن کا بہت بڑا نام اور ان حضرت نے شروعات جو کی ہے نوویل کی وہ نوویل میں مشہور ہوا ہے نام نہیں لوں گی نہ نوویل کا نہ ان صاحب کا آپ لوگ سمجھ لیں گے وہ انہوں نے کہ وہ فلان جو ہے وہ سیکسالوجی میں آنرز کر رہا تھا اب بھلا بتائیے سیکسالوجی میں آنرز یہ ایک میڈیسن کی برانچ ہے جس میں ایم بی بی ایس کے بعد لوگ جاتے ہیں عمومن اسکن اور وینیڈل ڈیزیز والے جو ہوتے ہیں وہ سیکسالوجی میں بھی برانچ آف ہو جاتے ہیں اور یہ مجھے جنرل ناللیج کے طور پر مالوں گا ایسا نہیں کہ میں میڈیسن کا تو ایم بی نہیں آتا مجھے سائنس کا ایس بی نہیں آتا ہے لیکن جنرل ناللیج ہے انسان اپنے آنکھیں اور کان کھولے رکھتا ہے سیکسالوجی میں آنرز کر رہے تھے اور اس کے لیے وہ پورنگرافک فلمیں بیٹھ کر کے پروڈیکٹر لگا لگا کے دیکھا کرتے تھے تو یہ جی تو اس سے یہ کہانی اب پہلے تو بہت ایک بڑا شاکنگ لگا اور ایسا لگا جیسے شاید یہ بھی کوئی تلسماتی فضاء خائم کر رہے ہیں اس آل امیاجنیشن اس آل فینٹسی کہ سیکسالوجی میں کوئی آنرز کر رہا ہے مطلب جیسے بی اے کیا بی اے کر کے سیکسالوجی میں چلا گیا وہ تو یہ تو حال ہے لوگوں کا اس کے بعد ایک صاحب آن ہے وہ تو کافی بہت فیمس ہیں لیکن انہوں نے نوول ان کا اچھا ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک شخص ہے وہ فاترال تقریبا not exactly فاترالاقل لیکن لگ بھگ فاترالاقل ہے وہ اور وہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب اس کی ماں آٹھ مہینے کی پریگننٹ تھی with this child یہ جو ہے تھوڑا مجھول سا تو his father forced himself upon the mother اس وقت جو 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 تکلیف پہنچی ہے ماں کو اس کی وجہ سے یہ بچہ فاترالاقل پیدا ہوگا یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اگر ایسا ہوتا ہے تو یا تو ماں کو انجری ہو سکتی ہے برد کنال میں بچہ قبل از وقت پیدا ہو سکتا ہے لیکن بچہ فاترالاقل اس وجہ سے کبھی نہیں پیدا ہوتا ہے اور یہ یہ مطلب اس قسم کی باتیں جو لکھ دیتے ہیں لوگ اور عوام جو ہمارے جو ریڈرز ہیں وہ اس کو چپ چاپ جو ہیں گلے سے نیچے گھٹک لیتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے کہ کھڑے ہو کے کہیں کہ بھئیہ کیا لکھا تم نے ذرا ہومورک کر لیا کرو تو یہ ہومورک نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے اچھے افثانے ہمارے سامنے نہیں آرہے اور یاد نہ رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر افثانہ آپ کو میرے والد نے کہا کہ زکیہ یہ افثانہ پڑھو انہوں نے دیا اشفاق قیمت کا گریریہ پڑھنے کے لئے جو زیاد نہیں یاد ہیں لیکن افثانہ پنجے گاڑ کر کے یہاں دماغ کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کہ اور بھی بہت سے افثانے ہیں کہ یہ ایک ہیں اس طرح کہ جیسے اب تو بہت ہی ہیکنیڈ ہو گیا ہے پوز کی رات اور کفن وغیرہ تو افثانہ اگر میں محرفشنہ سے ذرا سا اختلاف کروں گی جو انہوں نے کہا کہ لینگویج اور بیانیاں افثانہ ٹوٹیلیٹی میں پسند آتا ہے ٹوٹیلیٹی میں یاد رکھا جاتا ہے زبان کردار بلوڈ بیانیاں مقالمے ماجرہ نکاری ان سب سے ملا کر جو چیز بنتی ہے اگر وہ ہائیلی پیلیٹیبل ہے تو آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں اس کو جو زیاد نہیں ہو سکتا یاد رہیں جو زیاد نہیں یاد رہیں گی بہت سے چیزیں بھولیا سے مجھے اب گڑیلیٹا کا پوچھئے تو شاید سکسٹی پرسنٹ نہیں یاد ہوگا تو افثانے اس لیے نہیں یاد رکھے جا رہے ہیں کہ واقعی اچھے بہت اچھے افثانے ہم لوگ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں سید اشرف کا آدمی سوار کا ذکر نہیں کروں گی مجھے نہیں پتا تھا فارقی صاحب جناب سامنے بیٹھے ہوئے میرے بہت غور سے دیکھنے پر پاس چلا اس لیے کہ کر رکر نہیں کروں گی وہ سید اشرف کا آدمی پڑھنے کے بعد رات کو پڑھا تھا اتفاق سے رات بھر I was upset بیچ بیچ میں یہ نہیں کہ نیند اچھڑ گئی بلکہ بیچ بیچ میں جب بھی آنکھ کھلی وہ افثانہ یاد آیا اور وہ افثانہ آج تک یاد ہے تو بھئیہ ایسے افثانے لکھو یاد رہیں جی بالکل بہت لوگوں کے ایسے افثانے افثانے تو بہت سے لکھتے ہیں لیکن بعض افثانے ایسے تو جہاں ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں بعض کے کردار بعض کے واقعات بعض پورے ٹوٹلوٹی میں میرے خل سے آپ کا جو نوویل کا ذکر کر رہے تھی شاید موت کی کتاب کی طرف اشارہ تھا آپ کا اور یہ آپ بتائیے مہین الدین جینہ بڑے صاحب جیسے یہ کہہ رہی یا پھر وہ ڈر گئے ہیں کہ جو خانیہ ہوتی ہیں جو کمیہ ہوتی ہیں وہ لکھتے نہیں یا پھر مروت کا شکار ہو جاتی ہیں جیسے زکی آپا ہو گئی کہ شوہر کا بھان جائے تو کیا لکھ کے ناراضگی ہو جائے گی گر میں تو ویسے اور آل یہ دیکھا گیا کہ جتنے انہوں نے بہت سے ہی کہا کہ بہت سارے نوو بہت سارے افثانے جس میں مطلب فیکچولی غلطیہ ہیں سائنٹیف یہ غلطیہ ہے لیکن وہ ہے اچھا اس پہ کتابیں بھی آ رہی ہیں مبہسیں بھی ہو رہے ہیں نمبر بھی چھپ رہے ہیں دلچسپ مثال تو تنقید نگار کیا واقعی ڈر گئے ہیں یا وہ پڑتے ہی نہیں ہیں کیوں ایسے افثانے لگے جائے ہیں تنقید نگار یا واقعی ڈر گئے ہیں یا پھر وہ پڑتے نہیں اس کا تو جواب میں دوں گا لیکن آپ جو فرما رہی تھی اس کی ایک دلچسپ مثال تاغہ سبتن چنچن کھائیوں نزارہ درمیان ہے وہ پورا افثانہ جس نکتے پہ ٹکا ہوا ہے وہ سائنٹیفیکلی انکریکٹ ہے اور سیدھی سی بات بس اتنی ہے اگر ہم آئی ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈونیٹ کرنے والے کی آنکھ کا جو رنگ ہوگا جسے ڈونیٹ کیا گیا ہے وہ رنگ اس کو نہیں ملتا اور وہ پوری کہانی اسی پہ ٹکی ہوئی ہے کہ وہ ڈونیٹ کیا گیا اور وہی آنکھ ہے اور اسی لیے تو نظارہ درمیان ہے تو دیکھیں یہ تو پرتولین حیدر جیسا بڑا فرما ہے اچھا اب آپ کی وہ بات وہ تو منٹو کی یہاں بھی ہے کہ وہ ٹوپا ٹیکسنگ میں مسلسل پندرہ سال تک کھڑا ہے آگل ہی سہی لیکن پندرہ سال تک کسے کھڑا رہ سکتا ہے دیکھیں ایک منٹ لیٹ می ٹیلیو کھڑا رہ سکتا ہے اور دوسری بات کچھ سسپنشن آف ڈس بلیف بھی وہ افسانہ انوائٹ کرتا ہے اور آپ کی اپنیویٹ کرتا ہے اور آپ کی اپنیویٹ کرتا ہے کرسچن سوفی ہوا کرتے تھے سوفیزم جو ہے وہ دری سے آیا ہے ہمارے ہاں یہ لوگ مجھے ان کا نام نہیں آد رہا یہ ٹاورز میں ٹاورز میں کھڑے ہوا کرتے تھے اور سارے زندگی ٹاورز میں کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے وہ صرف جاتے تھے حواج ضروریہ کے لیے بلکہ پیڑ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سارے زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے ایک بیماری ہے کیٹیٹونک شیزوفرینیا اس میں ایک شخص جو ہے ایک کوئی پوسچر اڈاپٹ کر لیتا ہے جیسے ایک ہاتھ یوں کر لیا ایک ہاتھ یوں کر لیا یا ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی اور اس پوزیشن میں وہ سالوں سال کھڑا رہ سکتا ہے تو ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا رہا ہو پورتولین حیدر نے جو غلطی تھوڑی سی غلطی ہے ان کی وہاں پر لیکن پورے افسانے میں اتنا زیادہ امپیکٹ ہے اتنا زیادہ کہ اس غلطی کو لوگ نظرانداس کر جاتے ہیں لیکن یہ سیکسالوجی میں آنرز اور کسی کسی بچے کا فاتر و اقل پیدا ہو جانا بکوز فادر فوست ہمسیلو پون اس مادر دورنگ دی ایرث منت یہ یا اس طرح سروگیسی کہ اس میں کیا تھا کہ وہ ایک صاحب انگلینڈ سے آتے ہیں یہاں کے ایک اور سلیکٹ کرتے ہیں اور نو مہینے کے بعد بچے لے کے چلے جاتے ہیں تو بہت سروگیسی تو یہ غلطیاں گلے سے نہیں اترتی ہیں کسی بھی طرح سے جی مہینو دن جی اب آپ جو کہہ رہے تھے نقض دوالا محملہ جواب کر رہے تھے بھئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نقاض کو جتنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نقاض بہت اہم شخص ہوتا ہے کرٹیسیزم ایک بہت اہم ادارہ ہے لیکن اس کی اپنی ایک حد ہے جتنی ضرورت سے زیادہ اہمیت اگر آپ دینے لگ جائیں گے تو آپ کی اندر یک قسم کا نراج پیدا ہو جائے گا اور آپ نقاض کو آپ ڈکٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور نقاض کی اپنی نظر ہے نقاض کی اپنی پسند ناپسند ہے نقاض کی اپنی ترجیحات ہیں اور یہ پسند ناپسند اور ترجیحات اس کے مبلغ علم کے مطابق اس کی فنی بصیرت کے مطابق اور اس کی شخصی اور ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق ہوگی یہ ایک ہیومن ایکٹیوٹی ہے یہ انسان کا عمل ہے اور وہ ہمارے کسی ڈکٹیٹ کا وہ پابند نہیں ہے بھئی لکھنے والا لکھتا رہے قاری پڑھتا رہے نقاض اپنا کام کرتا رہے ہم اس سے کیوں شکایت کریں کہ وہ پڑھ نہیں رہا اور وہ لکھ نہیں رہا یہ بات مجھے تو نقاض کا کام تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیسے افسانی لکھے جاری کیا ہو رہے اس کا کام اس کا کام ہم اسے نہیں بتا سکتے اور ہم اسے کیوں بتائیں ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم نقاض کو بتائیں کہ تو یہ پڑھ اور تو یہ لکھ نہ نقاض کا یہ منصب ہے کہ تو یہ لکھ بلکل بلکل بھئی یہ دو انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا دارہ عمل متعین ہے یہ خلط مبس کی صورتحال ہمارے ہیں کیوں پیدا ہوئی ہے میں نہیں جانتا لیکن میں اسے سبسکرائب نہیں کرتا بلکل سکتے اچھا سکتے آپ بہت ہی ایک دو لفظوں میں یہ بتا دیجئے کہ جو ہمارے بہت سارے سامین میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی خواہش ہوگی کہ وہ بھی افسانہ نگار بن جائے اچھی افسانے لکھیں تو آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ کیسے افسانے لکھیں افسانہ نگاری کرنی چاہیے یا یہ چھوڑ کر اپنے پرندے لکھنے میں مصروف رہے ہیں دیکھیں آج کل کریٹیو رائٹنگ کے کلاسز ہونے لگے ہیں جیسے ایکٹنگ کے کلاسز ہونے لگے ہیں پہلے دیکھیں نرگس مدوبالا اور یہ غیدہ رحمان وغیرہ جو ایکٹریسز افیسٹری ایرز انہوں نے کہیں بھی ایکٹنگ سیکھی نہیں تھی لیکن کتنے شاکار ان لوگوں نے پروڈیوز کی ہیں کہ ٹیلنٹ کے اور کتنی اچھی چیزیں پروڈیوز کی ہیں لیکن یہ کہ اب ایکٹنگ کی تعلیم دی جانے لگی اسی طرح کریٹیو رائٹنگ کے کلاسز ہونے لگے ہیں جبکہ میرا خیال ہے کہ افسانہ نگاری یا کوئی بھی کوئی بھی فن اس طرح سے شاعری ہے یہ آپ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے اس کی ایک ودیت ہوتی ہے جس کو اسپیسیفک ایبیلیٹی کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو ماحول اگر ہمت افضا ملے تو اس کی آبیاری ہوتی ہے اگر ہمت افضا ماحول نہ ملے جیسے میرے والد نے کہا کہ پہلے اردو پڑھ لو تم یہ کیالک رکھا تم نے حالانکہ مجھے نہیں خیال کیا سی بری اردو لکھی تھی آج کل کے بچے تو انڈیپینٹنٹ ہیں والد والدین ان سے کچھ نہیں لینا دے یا خود تیہ کرتے ہیں تو بتا دیجئے کہ لکھنا چاہیے نہیں میرا مطلب یہ کہ گھر سے والدین گھر کا ماحول والدین تیہ کرتے ہیں آج بھی ہمارے ہندوستان میں اور ہمارا معاشرہ تیہ کرتا ہے ہمارا کالیج سکول تیہ کرتا ہے تو یہ ماحول اگر ہمت افضا ہوگا اگر ان کی ہمت افضائی کی جائے گی تو ٹیلنٹ آگے بڑھے گی لیکن بیسک ٹیلنٹ جو ہے وہ قدرت سے ودیت ہوتی ہے میرا اپنا خیال ہے آپ لوگ اتفاق نہ کریں اس سے تو کہیں سے ایک آمد کی کیافیت پیدا ہوتی ہے جس میں انسان لکھتا جاتا ہے یا شیر کہتا ہے یا افسانہ لکھتا ہے یا کوئی مجسمہ بناتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے بیٹھ کر کے کچھ نہیں تو آج کل تو صاحب کوکنگ میں ایک سے ایک تجربے ہو رہے ہیں ایک سے خوبصورت نقاشیاں کی جا رہی ہیں جو پریزنٹیشن ہوتا کھانے کا وہ بھی ٹیلنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں سے ودیت ہوتی ہے اس کی ہوننگ یعنی اس کے اوپر سان رکھی جاتی ہے وہ ماحول رکھتا ہے تو اگر جو بچے لکھتے ہیں ان کے لکھنے میں اڑنگے نہ لگائے جائیں ان کو روکا نہیں جائے اس کے علاوہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ بتایا جائے کہ تم جو لکھ رہے ہو وہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں یہ آپ اس کے لوگ اب یہ نہیں کہ بڑے نقاد چھوٹے بچ چھوٹے چھوٹے کم عمر لوگوں پر یا نو سکھیوں پر وہ اپنی رائے دینے لگیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے کچھ اچھے لوگ بھرکتے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سامین اکرام آپ کے بھی بہت شکریہ زکیہ آپا کا کہنا ہے کہ آپ لوگ جو جو لکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوا ہمارے پینلیسٹ جتنے اہم لوگ ہیں جتنے ان کی معلومات ہیں ان سے اتنے ہی محدود وقت میں ہم استفادہ کر سکتے تھے تو بہرحال ثابت یہ ہوا کہ افسانہ زندگی کے لئے ضروری ہے اگر افسانہ آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آرام سے نہیں گزرتی ہے جسمانی آسائش کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن روحانی سکون کے لئے افسانہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے افسانہ آپ کو کچھ اور بنائے نہ بنائے ایک اچھا انسان ضرور بنا دیتا ہے بہت شکریہ